دور حاضر میں جو بھی حکومت آتی ہے خاص طور پہ اس کا جو وزیر اطلاعات اور نشریات ہوتا ہے اور اس کا جو ترجمان ہوتا ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ حکومت کے ہر جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا لوگوں کے سامنے اور میڈیا پہ اور سوشل نیٹ ورک پہ اور اس کی ہر غلطی پہ دلائل دینا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلطی نہیں ہے وہ صحیح ہے اور ان کے مظالم کو انصاف کا نام دینا اب تو یہ کام صرف وزیر اطلاعات اور نشریات یا ترجمان حکومت کا نہیں ہے اب تو حکومت کا ہر منسٹر اس غلازت اور برائی میں مبتلا ہے ایون کے بعض علماء کرام جب حکومت کی طرف سے مناقضہ تقاریم میں سرمنیوں میں اور سیلیبریشنز میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کر جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی گفتگو کے دوران وہ ہنڈر پرسنٹ اس حکومت کی تائید کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی گفتگو کے دوران ایک جملہ بھی نصیت کا نہیں بولتے ایک بات بھی وہ ایسی نہیں کرتے کہ جو حکومت کو نصیت پر مبنی ہو کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے اور ان کے جو معتقدین ہوتے ہیں اور حباب ہوتے ہیں اور عام عوام جو ہوتی ہے وہ اس حکومت کو اور حاکم وقت کو ہنڈر پرسنٹ سے ہی جاننے لگتی ہے اب یہ کام صرف علماء کرام کا نہیں ہے نہ ہی منسٹروں کا ہے اب تو اس بیماری میں وہ لوگ بھی مبتلا ہیں جو اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں وہ پارٹی زیادہ مقدم ہے ملک پر لوگوں پر اور انصاف پر وہ انصاف کو ملک کو اور دیگر لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اپنی پارٹی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی ترجیح دینے کے دوران وہ ان کے ہر ظلم کو انصاف کا نام دیتے ہیں ہر غلطی کو صحیح کہتے ہیں اور ہر جھوٹ کو سچ مانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا امام ترمزی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا مسند امام محمد بن حنبل میں یہ حدیث روایت ہے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب میں روایت کیا اور شارحین نے اس حدیث کی وضاحت کی بیان کیا اور تفصیل کی کہ حضرت کعب بن اجرا روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھی ہوئے تھے ہم نو لوگ تھے ہم میں سے چار عربی تھے اور پانچ آجمی یا پانچ عربی تھے اور چار جو تھے وہ آجمی تھے کہ آقا کریم علیہ السلام ہماری طرف آئے آپ نے فرمایا کہ تم نے سنا ہے کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے ایسی حکومتیں آئیں گی کہ ان کے پاس جو بھی جائے گا وہ ان کے جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہے گا بلکہ ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا اور ان کے مظالم کو انصاف کا نام دے گا یعنی ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے گا ملالکاری فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے فتووں کے ذریعے اور اپنے گفتگو کے ذریعے اور اپنے دلائل کے ذریعے یہ ثابت کرے گا کہ جو وہ حکومت یا حکمران جو مظالم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یہی مطلب ہے کہ فرمایا وَآَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ کہ ظلم پر ان کی مدد کرے گا تو فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے اور نہ ہی میں ان میں سے ہوں گا اور وہ اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ ان کی اس نافرمانی کو دیکھتے ہوئے ربِ کائنات قیامت کے دن ان کو توفیق تک نہیں دے گا کہ وہ میرے حوزِ کسر پر آسکیں فرمایا وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْحَوْتِ وہ میرے حوز پر نہیں آئیں گے اور دیگر حدیث میں یہاں تک الفاظ آئیں وَلَيْنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْتِ وہ کسی بھی حالت میں میرے حوزِ کسر پر نہیں آئیں گے یعنی ان کو توفیق تک نہیں ہوگی فرمایا حوزِ کسر پر کون آئیں گے فرمایا وہ لوگ جو ان حکمرانوں کے پاس نہیں جائیں گے اور ان کے جوٹ کو سچ بنا کر پیش نہیں کریں گے اور ان کے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں گے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہیں کریں گے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَعْنَ مِنْهُ وہ لوگ مجھ میں سے ہوں گے اور میں ان میں سے ہوں گا اور ان کے اس فیل کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے اس قول کی وجہ سے اس نصیت کی وجہ سے کہ رب کائنات کو یہ نصیت یہ قول اور یہ فیل اور یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ انہی کو توفیق ہوگی قیامت کے دن میرے حوزے کوسر پہ آنے کی وَهُوَ وَعْرِ دُنَرَ الْحَوُدِ اور یہی لوگ میرے حوزے کوسر پہ آئیں گے تو جو لوگ حکومت کے ہر جوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر ظلم کو انصاف کا نام دیتے ہیں اور ہر غلطی کو صحیح ہونے کے لئے دلائل دیتے ہیں تو ایسے لوگ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرنا چاہئے کہ ان کے بارے میں کتنی سخت وعیدائی ہے